بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے لئے آج شلجم گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں بعض لوگ شلجم گوشت کو بھنا ہوا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو شوربے والا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو آج بھنے ہوئے شلجم گوشت کی ریسپی دوں گی تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے پیاز ایک ادد اور یہ سفید زیرہ ہے بھنا ہوا اور اس کے ساتھ ہے ٹوماتر ایک ادد اور یہ میں نے جو شلجم ہے ان کو کٹ کر کے فریز کیا ہوا ہے اس کا پیکٹ ہے اور یہ مٹن ہے اور یہ کٹا ہوا دھنیا ہے سوکھا اور یہ نمک مرچ حلدی اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور اس کے ساتھ دو مسالہ پتہ ہیں اور دو سٹیک سیدار چینی کی ہیں اس کے ساتھ سابز مرچ ہے بھڑی والی جو کڑوی نہیں ہوتی اور سابز مرچ دو فریش اور یہ ادرک اور لیسن ہے ادرک تقریبا دو کھانے کے چمچ اور لیسن تقریبا دیر کھانے کے چمچ اور یہ حسبی ضرورت پانی ہے میرے پاس تو چلیے اور یہ کسوری میتھی ہے یہ ایک ٹیبل سپون بڑا اور کلونجی ہے اور یہ ہم نے بنانا سٹارٹ کیا سب سے پہلے ہم نے مٹن کو ڈالا مٹن کو آپ اس کوکر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا کوکر استعمال کرنا پسند نہیں ہے تو کبھی کبھار کرتی ہوں تو میں یہاں پر ویسے بھی یورپ میں باہر کے ملکوں میں مٹن جو ہے جلدی گل جاتا ہے تو اس لیے میں اس کو نارمل ایسے استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ کو اگر ضرورت ہو آپ کوکر یوز کر سکتے ہیں یہ مٹن میں نے ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے ادرک لیسن پیاز ڈال کر یہ سکھا دھنیا کٹا ہوا ڈال دیا اور یہ نمک مرچ اور کٹیوی مرچ بھی ڈال دی میں نے اور اب اس میں میں نے گلانے کے لیے تقریباً دو کپ پانی میں اس کے لیے کافی ہوگا تو وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں تو چلیے میں نے اس میں اب پانی ڈال دیا یہ دو کپ تقریباً اس کو ہم ادھر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم جو شلجم ہے ان کو دوسری دیچکی میں ڈال کر اور اس میں ثابت مسالہ سجار ڈال کر شلجم ڈال کر ایک کپ ڈال کر پانی کا اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے اور ادھر یہ ہم نے اس کو ڈککن دے دینا ہے ہلا کر یہ میں نے اس میں ایک کپ تقریباً پانی ڈالا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ نے ڈیڑھ کپ پانی ڈالنا ہے ایک کلو شلجم میں یہ ادھر گوشت ہمارا گل جائے گا اور دوسری سائٹ پہ ہمارا شلجم جو ہے وہ بھی گل جائیں گے جلدی سے اور ایٹ ای ٹائم ہمارے دونوں چیزیں جلدی سے تیار ہو جائیں گی اور اس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور جلدی بن جاتی ہے جب ہمارا گوشت گل جائے تو ہم نے اس سٹیج پہ آکے اس میں ڈال دینا ہے ٹوماٹر ٹوماٹر ڈال کر ہم نے اس کو گلنے دینا ہے جب ہمارا ٹوماٹر گل جائے اچھے سے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اوائل اپنی ضرورت کے مطابق آپ اوائل ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً کافی کا ایک کپ اس میں ڈالا تھا تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ لائک کرتے ہیں آپ اتنا ڈال لیں ہم نے اس کو بھون لینا ہے اچھے سے ادھر میرے جو شلجم ہے وہ گل گئے تھے تو میں نے اس میں جو مسالہ جات ڈالے تھے وہ سارے نکال دیئے دارچینی کو بھی مسالہ پتہ کو بھی اور اس کو میں نے نکال کے تو پھر اس کو ایڈ کر دیا تھا متن کے اندر کیونکہ اب منہ مسالہ جات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس کا سارا ٹیسٹ جو ہے ان میں آ چکا ہے یہ دیکھیں اس میں سے سارے مسالہ جات میں نے جو ہیں وہ ثابت وہیں نکال دیئے ہیں اب میں اس کو گوشت میں ایڈ کر دوں گی کہ میں نے ان کو اب اس میں ایڈ کر دیا ہے گوشت میں اور اب اس کو اچھے سے میں نے ان میں بھون لینا ہے اور اس کے چمچ کے ساتھ ان کو بیچ میں ہلکا ہلکا میش کر دینا ہے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی جو کسوری میتھی ہے وہ ڈال دوں گی اور کلونجی بھی ڈال دوں گی اس کے ساتھ اور ان کو بھون لوں گی پھر اس کے ساتھ میں ایک چمچ جو ہے وہ مسالہ جو پسا ہوا ہوتا ہے وہ چھوٹا چمچ ڈال رہی ہوں آپ گھر والا پسا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو بزار کا مسالہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جب ہنڈی بن جائے بھون جائے پھر آپ ڈالیں بھونتے ہوئے سٹارٹ میں نہ ڈالیں اس سے کلر چینج ہو جاتا ہے سبزی کا تو میں یہ اب میرا بھون رہا ہے تقریبا تیار ہے شل جم گوشت میرا اور میں نے اب زیرہ جو سفید زیرہ بھونا ہوا تھا اس کو ڈال دیا ہے اوپر اور اس کے اوپر دھنیا ڈال دیا ہے اور اب دھنیا ڈال کر اس کو تقریبا دو منٹ کے لئے میں دم دوں گی اور اس کے بعد یہ تیار ہے ہمارا شل جم گوشت انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ کرے اللہ کرے کہ آپ کو بہت پسند آئے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بائٹ چاول جو ہوتے ہیں بوائل چاول ان کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ